این مرتفاع الصحابی محمد تعالیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح عمل کرنا قادمانا ہے اور لنگی بیان میں مزہ تو آتا ہے لیکن یاد رکھنا اور عمل کرنا ہوں تو ابا عمل کے لیے کوئی بات سننا ساکھتے ہیں عادت کے طور پر اور مرضے کے طور پر بیان سننے کی قاربات کا عمل ہے آپ نے ان کی ایک سرخات کے قبول ترکی تین چھوٹے چھوٹے جملے اشارت کرنا ہے فرمایا جہاں تبھی ہو یہ دیان کتنا سے اللہ دے گا غرط کام کے گناہ سے ہر جگہ بٹنا ہمارا عام سب پرخار یہ ہے کہ اگر مسجد کے ماہوں نے جہاں گناہ کماہ ہو گئی ہے بیٹی کماہ ہو گئی ہے وہاں ہم سب گناہ سے بچ جاتے ہیں لیکن جب پہنچتے ہیں بازار میں جب پہنچتے ہیں کاروبار میں جب پہنچتے ہیں مندی میں جب پہنچتے ہیں شادی میں مجھے ہم سب پہنچتے ہیں وہاں ہمیں سے اکثر سے گناہ ہو گئی ہے اور یہ اس بات کی آیاں سے ہمارے دن کے اندر تقویہ لیا ہے اللہ کی رسول نے وہ صحابی سے کہا کہ جہاں پر بھی ہو گناہ سے بچتے ہیں یعنی کہ کسی جگہ پر تو گناہ سے بچتے رہو کسی اور جگہ پر جاتا گناہ سے بچ نہ پاؤ اور کسی ضرورت کی اس نصیحت کی ان صحابی کو دیئے ہیں ان سب کے زیادہ مشکل آتے ہیں ہم کہیں گناہ سے بچ لکھیں کہیں دن بچتا ہے دوسری نسلت آپ نے فرمائے ہیں وقت کی عصیٰ یہاں ترخصا نتر کنھ گا لگت تم جناہوں سے بچتے کی کوشش کرو گئی فرطی کبھی کبھی تم سے کوئی جنوری خلقی ہو گی جائے جب کوئی خلقی ہو جایا کریں کوئی بغائی کوئی خلقہ کسان کوئی خلقہ ہو جایا کریں تو ایس کو تم اس کے بعد مانکی مان لوگے اس کا کام دیکھ اور کرنا مانکی ماننے سے حرارہ اور وہ ایسے پول ایک کام اس کی راضی سے کر لینا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے اکلاں کنانہ کو مات کر رہے ایک فرمائے دیکھ combi میں یہ تو ت WebR پڑھ رہا ہوں یہ تبھی میں تبھی پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے اکلاں کنانہ مات کر رہا ہوں یہ تو میں اکلاں کنانہ كنانتی ہوں یہ تو میں کسی ورید کو چھت کر دے پتہ روپے دے رہا ہوں اللہ کی اتنی حصے دے رہا ہوں کہ وہ جو بالا کے نکتے وقت مجھ سے بدنظری تر گناہ ہو گیا تھا اللہ اس کو معاف کر دی اللہ ترسول فرماتے ہیں میں بادہ چڑتا ہوں کہ کسی میکی کو کسی حصے پر ہو گئے تو وہ والا گناہ مانک ہو جائے گا اس کا تذکرہ بھی عمال نامے سے مٹا دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے جو دنوں پر دھبت اکا ہوگا وہ کی کام کر دیا جائے کسی میں نصیت آپ کے پہنچنے وقال اتنا فرسول کل حسن سب لوگ کے پار اچھے اقلاق سے پہنچ سب لوگ کے یہ نہیں کہ اس کے تمہاراں کی کام اٹھتا ہے اس کے تو تم اچھے اقلاق کے پیشاؤ اور جس کے تمہارا کوئی کام نہ اٹھتے اس کے تم برے اقلاق کے پیشاؤ یہ اچھے اقلاق کی آرامت نہیں ہے تین نصیتیں فرمائیں آپ نے تقویہ جا کر ہر جنہ پر خیال لکھوں کے اقلاق دے گا جنہ سے بچوں ہر جگہ پر ہر معحول میں کوئی نفسی ہو جائے نہ اس کے بعد میرے چاند کر لو اور سمام انسانوں کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیشاؤ جس دن سامنے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی ناسی عرصوں کو عمل کر لیا وہ اللہ کا ولی بن جائے تو دن تین باتوں پر عمل کرنا ہے ہر جگہ پر خیال لکھنا ہے کہ اللہ دیکھنا ہے درست کام سے بچنا ہے کوئی خلق کام ہو جائے گرسی سے کبیر تو پھر اولت معافی کی بات آئیں اور کوئی ایک کام بھی کرنا ہے اسے لانے سے کہ اللہ وسلم آتے ہیں اور سب کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیشا ہے اللہ تعالیٰ ہوں سے اور آپ کو سب کو اسے بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم ہمارتی اللہ وسلم אחری میں حادئی ہے اللہ مستقل ماہ عد وآلہ 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 Lim اللہ ہمار کے مزی پر حضی میں حادر ہیں اللہ مستقی معاف فرمائی ہے اللہ مستقی معاف فرمائی ہے اے اللہ ہمیں نیت بنا لیے اپنی محبوب کی بدایتوں پر عمل کرنے کی ہم سکت کو توقیر دیتوں اے اللہ اے راج مسجد کو عباد فرمائی ہے علم سے فکر سے دعنوں سے اے اللہ قلمت خلق سے مشوروں سے اس مسجد کو شہدی جمال مساجد کو عباد فرمائی ہے اللہ جو خاصی مسجد بار اللہ قتم سے معاف فرمائی ہے مارے اعمال میں لگے رہے ہیں اللہ م www.face. gold اللہ سے مشوروں سے اللہ خصہ جرد کے ہر محیلے میں اللہ قرام سے نیتا میں والے تیاز فرمائی ہے اے رب الرحیم ہر جھر میں اللہ دین کی دولت واقع فرمائی ہے اللہ ہر ایک علماء بھی بناتی ہے علم اور ذکرؑ کرمائی ہے اے رب الرحیم اے رب الرحیم ہم ایک چوار کا حرمان ہی ہے اب سے چاہے محبوب کی کمرت نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیر حقا فرمانی کے اللہ ہم سے اب تک جتنے گناہ ہوگے اور بہت ہوگی کہ صلحہ آپ مان پر مانی کے اور انتا زندگی میں گناہوں سے بچانی کے رب جلد فرحام وانتا خیر الراشمین وقی اللہ تعالی علی خیلقہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سیدنا محمد وعلا آلہی وصحبہ